ایک ایک چیز کا خیال رکھو کوئی چیز ضائع نہ ہو مال کی فراوانی جو ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ذہنی طور پر ہمیں فارق کر رکھا ہے اللہ تعالی نے آج بھی غریب ملکوں میں بے شمار افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ شام تک میں کچھ لے کر آئیں گے کہ نہیں بے شمار افراد ایسے ہیں جو صبح سے شام تک خون پسینے کو ایک کرتے ہیں اور جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو مہنگا ہی اتنی بڑھ گئی ہے غریب ملکوں میں کہ جتنی ان کی کمائی ہے وہ ان کی بچوں کے لیے ناکافی ہوتی ہے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو پتہ ہے کہ بیماری کیا ہے پتہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے اور پتہ ہے کہ سبب کے درجے میں سو فیصد کامیاب علاج ہے مگر وہ معذور ہو جاتا ہے بچہ بہت کیوں معذور ہو گیا تو باپ کہتا ہے کہ دس ہزار روپی میرے پاس نہیں تھے بیس ہزار روپی میرے پاس نہیں تھے اب ہمارے لیے دس ہزار اور بیس ہزار روپی کیا چیز ہے یہ جو روزانہ بریڈ اور دانے اور بچا ہوا کھانا ہم ڈس بین میں پھینکتے ہیں اگر اسی کی قدر کر کے سالہ نہ اتنے پیسے بچا کر کے اگر اس مد میں خرج کرتے کہ جو غریب آپ اپریشن نہیں کرا سکتے ان پر ہم خرج کریں گے کتنے لوگوں کی زندگیاں درست ہو جائیں گی تو بھئی اس کی خوب قدر کرو مال کی فراوانی جو ہے ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمارے والی صاحب جب ہم بھائیوں کو اور بہنوں کو لے کر کے یہاں آئے پہلے وہ پہنچ چکے تھے ہم لوگ بعد میں آئے اب بچپن تو دائر ہے کہ سویٹ چوکلیٹ اس قسم کی چیزیں کھانے کو جی چاہتا ہے دوسری بچے بھی کھاتے ہیں مگر وہ غربت کا دور تھا اور ہمارے والی صاحب قرض کر کے آئے تھے قرض کر کے یہ مکان خرید آتا تو دیکھو مال کی فراوانی نہیں تھی تو مال کی فراوانی نہیں تھی تو یہ اس وقت جو گھروں کے اندر ڈیکوریشن اور یہ اور وہ احتمام دیکھتے ہیں وہ اس زمانے میں نہیں تھا نائنٹین سیونٹیز میں نائنٹین سیونٹیز میں آپ گھروں میں جائے تو کارپیٹ کیسے ہوتی تھی کارپیٹ ٹکڑوں میں ہوتی تھی اور اس وقت یہ نورمل تھا کسی کو کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ بھاکوٹ ہے دس پندرہ بیس پچیس الگ الگ ٹکڑے مل گئے اسے ملا کر کے کارپیٹ بیشا دی یہ کرٹن جو ہے اس کے لیے کوئی مقصود دکانے نہیں ہوتی تھی کہ وہیں سے خریدا جائے کپڑا خریدا اور کپڑا خرید کر کے اسی کا کرٹن خود ہی کسی سے سلوہ کر گئے استعمال کر لیا یہ دور تھا فراوانی نہیں تھی تو سوچتے تھے کہ کرز بھی ادا کرنا ہے بچوں کے پیٹ بھی پاننا ہے تو ہمیں یاد ہے کہ جب ہم یہ چانوٹ سکول میں جاتے تھے تو ہمارے اببا روزانہ دو پینس دیتے تھے اس وقت جو ہے وہ کرسپ دو پینس کی ملتی تھی تو اس حساب سے دیتے تھے ہم کو روزانہ دو پینی ملتی تھی اور یہ چوکلیٹ جو ہیں جو آج بڑی فراوانی سے گھروں میں ملتی ہیں یہ سنیکز ہے اور اس ماز ہے اور یہ باؤنٹی یہ سب چوکلیٹ بچے کھاتے ہیں تو وہ اس زمانے میں دو پینی کے بجے تین پینی کی ہوگی چار پینی کی ہوگی پاٹ پینی کی ہوگی دو پینی ملتی تھی روزانہ اور وہ بھی منڈے ٹو فرائیڈے جب سکول کے آئی آم ہو سنی چاری طور کو نہیں ہو تو گھر میں ہے تو یہ ملبرنڈوٹ کے اوپر بڑے گورے کی دکان تھی تو وہ کرسپ بیشتا تھا دیڑ پینی میں تو اببہ سے دو پینی ملتی تھی اس لیے کہ اببہ وہ کرسپ خریدنے کے لیے دیتے تھے تو ہم لوگ جو ہیں وہ دیڑ پینی میں خریدتے تھے اور آدھی پینی بچاتے تھے دیڑ پینی میں خریدتے تھے آدھی پینی بچائی اور آدھی پینی بچا 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 کر جب پانچ پینی ہو جاتی تھی ایک چکلیٹ کھا لیتی تھی تو دیکھو آدھی آدھی پینی کی قدر تھی کیوں بہت مال کی فراوانی نہیں تھی تو جس طرح مال کی تنگی کے وقت پیسے کی حفاظت کی جاتی ہے اسی طرح حفاظت کرو کب جب مال کی فراوانی ہو اور جب بچت زیادہ ہوگی اسے خرج کرو پوری دنیا میں بہت قریب لوگ ہیں حجی فاروق صاحب رحیم اللہ تعالی جب حرمین شریفین تشریف لے جائے کرتے تھے تو حرمین شریفین میں روٹی کی بہت فراوانی ہے مفت میں روٹیاں ملتی ہیں ریسٹورنٹ میں آپ چلے گئے تو سالن کے ساتھ دو تین بڑی روٹی ڈال دیتے ہیں اور عموماً وہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ روٹیاں جب بچتی ہیں تو لوگ بھینک دیتے ہیں تو حضرت کا یہ معمول تھا کہ اس طرح کی روزانہ کی جو روٹیاں بچ جاتی تھی اسے خوشک کرا لیتے تھے دھوب میں اور خوشک کرا کر ایک ہفتے دو ہفتے جتنا بھی قیام ہوتا تھا اس کو پھر خوشک ہو جانے کے بعد اس لئے کہ خوشک ہو جانے کے بعد اس کے بگڑنے کے امکانات نہیں رہتے تو خوشک کرانے کے بعد تھیلے میں بھرتے تھے اور جب واپس یہاں سے پاکستان جاتے تھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے اس لئے کہ یہاں تو اس کا کوئی استعمال نہیں ہے آدھی جو روٹی بچ گئی اب اس کو کیا کریں اس لئے کہ آئندہ کل کی تو دوسری تازہ آئے گی اسے لے جاتے تھے اور لے جا کر کے اس کا استعمال پاکستان میں فرماتے تھے سرید بنوا کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے مگر اسے پھینکتے نہیں تھے اب یہ کتنا مشکل کام ہے اس لئے کہ جو شخص ایک دو ہفتے تک وہاں قیام کرے گا تو ایک کلو دو کلو تین کلو کی تو اس کی روٹیاں ہو جائے گی اور آپ حضرت جانتے ہیں کہ واپس ہی میں ہیرز ہم لوگوں کی اتنی ہے کہ یہ خریدا وہ خریدا فلا خریدا تو ہماری اہم اہم چیزیں بھی وہاں چھوڑ کر کے آتے ہیں وہ دوسری چیزوں کو لانے کے لئے مگر نہیں حضرت لے جاتے تھے روٹیاں اور حضرت سے میں نے خود سنا بڑی محبت سے فرماتے تھے کہ بھائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اکرم الخبز اکرم الخبز روٹی کا اکرام کرو روٹی کا اکرام کرو آٹے کا اکرام کرو اکرم الخبز تو بھائی اس پر اس حدیث پر اس طریقے سے عمل بھی ہو جاتا ہے اور پھر جس روٹی کو حرمین شریفین کی ہوا لگی ہوئی ہو وہ سکھر میں کتنی مزیدار ہوگی یہ خیال فرماتے تھے اور اس حدیث پر اتنا عمل تھا کہ اگر روٹی کے اوپر کسی نے سالن رکھ کر کسی کو دینا چاہا تو حضرت فورا نکیر فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے اکرم الخبز کہ روٹی کا اکرام کرو لہذا روٹی کے اوپر کوئی جیس نہیں ہونی چاہیے سالن روٹی پر رکھ دیا آپ نے یہ اکرم الخبز کے خلافے ان حضرات کے دلوں میں قدر کتنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے اس لئے بھائی خب قدر کرو اس کے بہت زیادہ قدر کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق ادافہ روائے خب قدر کرو رو خب قدر کرو حسنا ہم سب کو عمل کی توفیق رو خب قدر کرو رو خب چین سب کو عمل کی توفیق موسیقی